موسیقی نمشکار جسدیرکیشن چینل پہ آپ سب بہنوں کا سواکت ہے فرنس آج ہم آپ سب کی فرمیش پہ ہم ایک سال کے بچے کی پنجامی پینٹ لیگنگ جو بھی آپ بولنا چاہے بولیے اپنی بہشہ میں وہ لے کے آئے ہیں ہمیں بہت دنوں سے فرمیش آ رہی تھی جسدیرکیشن میں آپ نے پنجامی کی ویڈیو اپلوڈ کبھی نہیں کی ہے تو ہم نے اس سے پہلے سیٹ بنایا تھا اسی کے ساتھ کا جہ ہم نے سویٹر بنایا ہے جہ ہم نے کیپ بنائی ہے اور جہ ہم نے اس کی بیبی بوٹی بنائی ہے بیبی بوٹی جو بنائی ہے وہ بھی اسی دیزائن میں بنائی ہے جہ دیکھئے اور اس میں ہم نے جہ پتلی ڈوری ڈالی ہے اور چھوٹے لگائے ہیں اور پھر جہ بھی بنائی ہے ہم نے کیپ میں آپ پوم پوم لگا سکتے ہیں وائٹ کلر کا پورا سیٹ بن جائے گا پھر ہم نے جہ جو بنائی ہے کارڈیگن بیبی سویٹر جہ بہت سندر بنی ہے جہ گلے سے سٹارٹ کی ہے اب اسی کے ساتھ کی آپ کی ہی فرمیش پر ہم نے جہ اسی ڈیزائن کی پنجامی بنائی ہے جہ جو پنجامی ہے جہ ہم نے کیونکہ پورا سیٹ ایک سال کے بچے کا ہے تو جہ ہم نے نیچے سے سٹارٹ کی ہے جہاں سے سٹارٹ کر کے بنائی ہے جہاں سے ایک بار میں ہی ہم نے آٹھ فندے بڑھا دیئے تھے بورڈر بننے کے بعد جی جو بورڈر ہے جیسے بنہ آٹھ فندے بڑھا دیئے پھر ہم نے کیا کیا نیچے سے ہی جب آٹھ فندے بڑھائے تو ہم نے دو فندے جہاں پہ بڑھائے ایک اتر ایک نیچے وہ ہم بتائیں گے کیسے دو جہاں پہ دو جہاں پہ دو جہاں پہ جب ہم نے جہاں پہ فندے بڑھائے تو جو ہم نے لیندھ رکھی تھی وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کتنی رکھی ہے وہ لیندھ ہم نے ساڑھے پانچ انچ رکھی تھی ساڑھے چھے ساڑھے چھے انچ لیندھ رکھ کر ہم نے فندے بڑھائے تھے ایک ایک کر کے سکس فندے بڑھائے ادھر سے بھی سکس فندے بڑھائے تو بارہ فندے بڑھ گے سکس سکس فندے بڑھائے سکس فندے بڑھانے کے بعد ہم نے پانچ فندے گھٹائی ڈال دی پانچ فندے کم کر دی یہ ایک ایک کر کے ہر سیدھی سلائی میں ہمارے پاس سکسٹی ٹو فندے رہ گئے ٹوٹل سکسٹی ٹو ہی اتر ہے دوسرے پیر کے وہ بھی پیر سیم بڑھایا ہے جتنی ہمیں لیندھ چاہیے تھی ہم نے رکھ لی ہے جہاں سے لے کے جہاں تک ہماری ساڑھے بارائن جاتی ہے ساڑھے بارائن جاتی ہے جو ہمارا آسن ہے وہ ہمارا ساڑھے پانچ انچ تھا دیکھئے فول جو ہمارے آسن ہے اوپر بورڈر سے لے کے جہاں تک دیکھئے ساڑھے 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 انچ ہے جہاں ساڑھے ساڑھے انچ اس لیے ہم بڑا رکھتے ہیں آسن کہ نیچے کا بھاگ بھی دیکھئے ہمارا ساڑھے ساڑھے ہی ہے لیکن ہم یہ برابر کیوں رکھتے ہیں جہاں آپ نے سوچا ہے کبھی جہاں ہم برابر اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ہماری اوپر کا آسن ہے جب ہم بچے کو پینٹ پہناتے ہیں تو اس کے نیچے ہم ڈائپر لگاتے ہیں ڈائپر لگاتے ہیں کیونکہ بچہ ایک سال کا ہے تو جب ڈائپر لگاتے ہیں تو اس کی پھر جی چیز ٹرینٹھ کھلتی بھی ہے جہاں پہ وہ پھر سائی جو ہے بڑا رکھنا پڑتا ہے اس لیے آسن کو بڑا رکھتے ہیں بڑا رکھنے کے بعد پھر ہم نے جو بورٹر بنا ہے بورٹر ہم کیسے بنا ہے وہ بھی بتائیں گے اور بورٹر ہم نے جتنا نیچے رکھا ہے اتنا ہی دو انچ کا اوپر رکھا ہے لینٹھ بھی بڑھ گی ہے ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا ساتھ میں ہم نے جہاں پہ بھی فل ڈیزائن ڈالا ہے آپس میں جو دیکھئے سلائی کی ہے تو ڈیزائن کو ملایا ہے آپس میں اس سائیڈ بھی دیکھئے ہم نے ڈیزائن کو ساتھ میں ملایا ہے تو سلائی آپ ایسی کیجئے کہ آپ کا ڈیزائن ایک جیسا لگے تو جب ہم نے فل لینٹھ کی پینٹ بنا لی جو ہماری فل لینٹھ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جے دیکھئے ہم جہاں سے رکھیں گے تو جے ساڑے پندرہ انچ ساڑے ساتھ ساڑے ساتھ ساڑے ساتھ نیچے ہے ساڑے ساتھ اوپر ہے تو ہماری پندرہ انچ لینٹھ آئے گی ٹھیک ہے پندرہ انچ لینٹھ آپ اپنے بچے ایک سال کے بچے کو ناپ کے دیکھئے ان کی ٹانگیں آسن آپ کو اتنی لبائی بہت ہے اگر بچہ کی ہائٹ تھوڑی شوٹی دیکھتی ہے تو آپ اس کو ایسے فولڈ کر سکتے ہیں فولڈ کر کے پہنا دیئے بورڈر بورڈر جب بورڈر فولڈ کریں گے تو بچہ چھ منہیں پہنے گا اس کے بعد اس کے بعد وہ بڑا ہی ہوگا بچہ بچہ بہت جلدی بڑھتا ہے تو پھر پوری آ جائے گی اگر پھر بھی آپ کے ایک سال کے بچے کوئی چھوٹی ہے پندرہ انچ لینٹھ تو آپ اس میں ایک ڈزائن آئر ڈال سکتے ہیں ہے نا ایک ہن چور بڑی کر لیجئے تو میرے ساہب سے ایک سال کے بچے کو بہت اچھی آئے گی آپ بنا کر تو دیکھنا جب ہم بنائیں گے تو آپ نے دیکھنا یہ دیکھئے آسن بھی اس کا کتنا اچھا بنا ہے ہے نا کوئی ہم نے ایک دم پندے نہیں بڑھائے کوئی ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے ایک ایک کر کے پندہ بڑھانا ہے اور پھر بنانا ہے جب ہم بنائیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ بنانا آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کو کیسے بنانا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس پجامی کا اور جو ہم نے دیکھئے ڈوری ڈالی ہے اس میں بلکل ڈوری کے بھی برابر ہول آئے ہیں برابر اس میں آئے ہیں جہاں دیکھئے ہول جہاں آ کر ہم دیکھو بائنڈ کرتے ہیں نا جہاں دو سلائیوں پہ بنا ہے تو ہم جب اس کو ڈوری کو لگاتے ہیں ڈوری بنانا ہم بتا دیں گے جب بن جائے گا پورا سویٹر کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ڈوریز کہتے ہیں آپ تھوڑا آہستے بتائیے چاہے ٹائم لگ جائے چاہے ویڈیو لمبی ہو جائے آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے ہمیں بہت میسج آ رہے ہیں تو ہمارے ڈوریز کہتے ہیں کہ آپ آرام سے سمجھائیے ہمیں سمجھانا چاہیے اس لئے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہم پہلے اس کا ہاف پارٹ بتائیں گے اتنا کہ بھندے کیسے بڑھائے کتنی لیندھ رکھی کیسا ڈیزائن ایک پارٹ تو جہاں تک ڈال لیں گے دوسرا پارٹ جو اوپر والا ہے ہم دوسرے دو پارٹ بنائیں گے دو پارٹ بنا کر پھر ہم اس کو دکھائیں گے تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں جے والی پینٹ پنجابی لیگنگ جو بھی آپ کہنا چاہیں آج کل تو بہت نام ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے سٹارٹ کیا ہے اور کیسے اس کو بنایا ہے تو چلیے فرینڈ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو راجے اس لئے اس بورڈر کے لئے جو نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہم نے گیارہ نمبر پہ بورڈر بنانا ہے اوپر دس نمبر لگانا ہے تو گیارہ نمبر کی سلائی ہم نے لے لی ہے اب ہم نے اس میں فورٹی فندے ڈالے ہیں دو پیس ادھر لینے ہیں تریڈ کے اور ایک ادھر تو ہم نے ایسے جیسے ہم نے سیمپل فندے پتھائیتے ڈالنا وہ ڈالیں گے ایک دو تین چار تو ہم نے نا فورٹی فور فندے ڈالے ہیں جے رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں جے رائٹ سائیڈ ہے جے رونگ سائیڈ ہے تو فورٹی فور فندے ڈال کر ہم نے بورڈر بننا ہے تو بورڈر ہم بنیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تو ہم پوری سلائی ایسے بنائیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایسا تو ہم پوری سلائی ایسے بنائیں گے جے دیکھیں ہم نے ایک سلائی بنالی ہے اب سیکنڈ سلائی ہے سیکنڈ سلائی ہم سیدھے پہ سیدھا اُلٹے پہ اُلٹا تو ہم ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر سیدھے پہ سیدھا اُلٹے پہ اُلٹا اپنی طرف ترہیڈ کر کے یہ ایک بارڈر ہوگا جے بارڈر ہم بونیں گے آپ کو بتاتے ہیں کتنا پورا بارڈر بون کر دکھائیں گے جے بارڈر ہم اتنا بونیں گے ٹھیک ہے اتنا بارڈر بون کر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ پجامی کے جو نیچے آئے گا اس لیگن کے تو بارڈر اچھا ہونا چاہیے تھوڑا سا ایسے ہم بون کر پورا بارڈر دکھائیں گے ٹھیک ہے جے دیکھئے ہم نے بارڈر بون لیا ہے بارڈر ہم نے دو انچ بونہ ہے جے دیکھئے دو انچ بارڈر بون لیا ہے آگے ہم دس نمبر لگائیں گے بارڈر کے اوپر گیارہ نمبر پہ بنا ہے دس نمبر سے ہم چھے سلائیاں سیدھی سیدھی بنائیں گے جو کہ ہمارا ایسا آئے گا ڈیزائن جے تین لائنیں اُلٹی اُلٹی آنے چاہیے تو چھے لائنیں سیدھی طرف سے سیدھی اُلٹی طرف سے سیدھی کیسے اور جیسے ہم نے 44 فندے رکھے ہیں اس میں 8 فندے ہم اور ایڈ کریں گے تو 48 فندے کریں گے تو ہم نے دس نمبر کی سلائی بھی لگانی ہے اور ہم نے فندے بھی بڑھانے ہے تو جیسے ہم نے تین فندے بنے جو اُلٹا فندہ دکھ رہا ہے اسی کو اے والا پیس لے لینا ہے اور فندے کو بڑھا دینا ہے پوری سلائی سیدھی بنائیں گے ایک فندہ بڑھایا ہے ہم نے 8 بڑھانے ہے اب پھر ہم تین چار فندے بنیں گے اس فندے جو اُلٹا فندہ دکھتا ہے اس کا جو اُپر والا بھاگ ہوتا اس کو لے کر ہم نے بڑھ دینا ہے تو ہمارا فندہ بڑھ جائے گا دو بڑھ گے پھر بڑھانا ہے تین پھندے بن کے تین بڑھ گے پھر بڑھانا ہے چار بڑھ گے اس کو بھی بننا ہے پھر بڑھانا ہے پانچ بڑھ گے بیچ بیچ میں بڑھانا ہے کبھی شے فندے بن لیجیے سیدھے کبھی چار تو کتنے فندے بڑھے ہیں ہمارے ایک دو تین چار اور پانچ اب شے ماں فندہ بڑھے گا چھے فندے بڑھ گے آگے بونتے جانا ہے پھر ایک فندہ بڑھا لینا ہے سات فندے بڑھ گے پھر چار پانچ فندے بڑھنے ہے بیچ میں اُلٹے پہ جا کے بڑھانا ہے تو آٹھ فندے بڑھ گے اب ہم نے آٹھ فندے بڑھا لیے ہیں اور ہمارے ٹوٹل فندے ہو گئے ہیں 44 اور 8 52 فندے ہمارے ہو گئے ہیں اب ہم نے رونگ سائٹ پہ ہے رونگ سائٹ سے بھی ہم نے سیدھی ہی سلائی بنانی ہے ایسے تو ہم چھے سلائیاں سیدھی سیدھی بنائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے فرنس ہم نے چھے سلائیاں بنا لی ہیں اُلٹی اُلٹی سیدھی سیدھی اُلٹی لائنیں تین دیکھ رہی ہیں اب ہم نے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے ڈیزائن ہم جیسے ہی 52 فندوں میں سٹارٹ کریں گے تو بلکل برابر آنا چاہیے ادھر بھی ادھر بھی اسی صاحب سے ہم ڈیزائن سٹارٹ کریں گے ڈیزائن ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اپنے پروجیکٹ میں لیکن اب ہم اس لئے بتائیں گے کیونکہ کئی میرے نیو جو ہیں وہ صرف لیگن ہی برانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے جیزائن ہم سٹارٹ کریں گے ڈیزائن کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے 52 فندے ہیں تو ہم ایک فندہ سیمپل لے لیں گے ایک فندہ ہم سیمپل بھون لیں گے دو فندے بھون لیے تھرہ ڈاگے کیا اس فندے کو پلٹایا دو کا پیچھے کو ایک کیا جالی ڈال کے دو کا ایک کیا چار فندے بیچ میں سیمپل بھونے دو تین چار چار فندے سیمپل بھون لیے پھر دو کا ایک کرنا ہے ایسے سیدھا سیمپل ایسے ادھر پیچھے سے کیا ادھر آگے سے سیمپل دو فندوں کا ایک کیا بیچ میں چار سیمپل فندے بھونے اس کے بعد تھریڈ ڈاگے کر کے جالی بھی ڈالے گی دو فندے سیمپل بھونے گے ایک دو دو فندے ہم نے سیمپل بھون لیے پھر جالی ڈالے گی تو جہی سے جیسے دیزائن سٹارٹ کیا تھا ایسے ہی سٹارٹ کریں گے تو تھریڈ ڈاگے کریں گے دو فندوں کا ایک کریں گے بیچ میں چار فندے سیمپل بھونے گے تین چار اور سیمپل دو کا ایک کریں گے ایسے پھر جالی ڈال لیں گے اور سیمپل دو فندے بھونے گے تو پوری سلائی ایسے بھونے گے آگے پھر ہم انڈ میں بتاتے ہیں اب لاسٹ میں آگے ہیں دو فندے ہم نے جالی ڈال کے بھونے ہیں سیمپل تھریڈ آگے کیا دو فندوں کا ایک کرنا ہے پلٹا کر ایسے کیا چار فندے بیچ میں سیمپل بھونے ہیں تین چار سیمپل دو کا ایک کرنا ہے جالی ڈالنی ہے اور دو فندے سیمپل بھونے ہیں دو فندے ہی سیمپل ہم نے فرسٹ میں بھونے تھے اس میں رونگ سائٹ جو ہے وہ پوری اُلٹی آئے گی اور چھے سلائی کا ڈزائن ہے تو ہم سیکنڈ سلائی اُلٹی بنائیں گے ٹھیک ہے جس سلائی پوری اُلٹی آئے گی یہ دیکھئے دو سلائییں ہم نے ڈزائن کی بھونے لی ہے چھے سلائی جے ہے چھے ہی جے بنائیں گی دو اس ڈزائن کی سلائییں بنائیں گے اب تھرڈ سلائی ہے ڈزائن کی ہم سیمپل فندہ اُتاریں گے تو تین فندے ہم سیمپل آگے رکھیں گے اب جہاں جالی ڈال لی ہے جہاں جالی ڈال لیں گے فندے کو پلٹائیں گے اور دو کا ایک کریں گے ٹھیک ہے بیچ میں اب ہم دو ہی فندے سیمپل ب 최근 اب جہاں پہ بھی دو کا ایک کریں گے ٹھیک ہے چار فندے ہوگے جالی ڈال لیں گے اب بیچ میں ہم ہم جالی ڈال کا چار پندے بنیں گے پہلے دو بنے تھے اب چار بنیں گے یہ جالی ڈال لیں گے پھر دو کا ایک کریں گے جو سٹارٹنگ میں ہم نے کیا ہے وہ ہی دو کا ایک کیا بیچ میں دو پندے سیمپل بنے پھر دو کا ایک سیمپل کیا جالی ڈال لیں اور چار پندے سیمپل بنے آگے پھر ہم ویسے ہی ڈیزائن سٹارٹ کریں گے جیسے ہم نے جہاں سے کیا ہے تو یہ تھرڈ سلائی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر کے فورت سلائی ہم پوری اُلٹی بنائیں گے یہ لاسٹ میں ہم جالی ڈال لیں گے تھرڈ دو کا ایک ہی ہے جالی ڈال کے تین لاسٹ میں سیمپل بنیں گے تو ہماری تھرڈ سلائی کمپلیٹ فورت اُلٹی پوری یہ دیکھئے چار سلائی کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے پانچویں سلائی ہے اب پانچویں سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک فندہ سیمپل دو تین جالی ڈالہ سیمپل چار فندے سیمپل تھرڈ آگے دو کا ایک فندہ پلٹانا ہے دو کا ایک کرنا ہے آگے پھر سیمپل دو کا ایک کرنا ہے ایسے تھرڈ آگے اب بیج میں چھے فندے اُلٹے آئیں گے جالی ڈالیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے بس ایسے ڈزائن کو کمپلیٹ کرنا ہے تھرڈ آکے فندے کو پلٹا آکے جب ادھر کو کرنا ہے پلٹانا ہے دو کا ایک آگے پھر سیمپل دو کا ایک تو دو فندے ہو گے جڑ گے آپ سمیں جالی ڈالیں چھے فندے سیمپل تو ایسے ہم نے پوری سلائی بنا کر ایک فیفت سلائی ہے اور سکھ سلائی جو ہے وہ ہم پوری اُلٹی ہی بنائے گی یہ دیکھئے جیسے ہی ہمارا چھے سلائی میں ڈزائن کمپلیٹ ہوتا ہے آگے پھر ہم نے جے والی چھے سلائیاں بنانی ہے سیدھی 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 طرف سے بھی سیدھی رونگ سائٹ سے بھی سیدھی تو ہم پہلے سیدھی سیدھی چھے سلائیاں بنائیں گے اور دوسری بات ایک اور اب جیسے ہم نے ایٹ فندے بڑھائے پہلے ہم نے 44 فندے رکھے پلس ایٹ فندے ایڈ کیے اس کے بعد اب ہم جب بھی اُلٹی لائنیں بڑھائیں گے تو ہم فندے کو بڑھائیں گے تو ہم سٹارٹنگ میں ہی ایک فندہ ادھر سے بڑھائیں گے ایک ادھر سے ہر بار تو ہم جہاں سے ایک فندہ بڑھائیں گے ایسے ایک فندہ بڑھائیا اب لاسٹ میں آکے بڑھائیں گے سلائی ہم پوری سیدھی ہی بھونیں گے لیکن بیج بیج میں ایک 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 فندہ بڑھاتے جائیں گے دیکھئے سیدھا بھونتے ہوئے سلائی ہم اینڈ میں آئے ہیں جہاں بھی ہم ایک فندہ اٹھا کر اس کو بڑھائیں گے بڑھ گیا اب آگے دو فندے سنپل تو فندہ ہمارا ایک ادھر بڑھا ہے ایک ادھر اب جو رونگ سائٹ ہے رونگ سائٹ سے بھی ہم نے سیدھی سلائی بنانی ہے کیونکہ ہم نے چھے سلائیاں سیدھی سیدھی بنانی ہے جہاں ہماری سیکنڈ سلائی سیدھی ایک ہم نے بنانی ہے دوسری بھی سیدھی بنائیں گے ایسی ایسی لائن آئے گی تو ہم تھوڑا سا بنا کر آپ کو دیفاتے ہیں کیسے جہاں دیکھئے ہم نے اتنا بنانی ہے ادھر ہم نے ایک پندہ بڑھایا ادھر بھی پھر ایک پندہ ادھر بڑھایا ایک ادھر آگے ہم پھر سیدھی سلائی میں آگے ہیں آپ ایک پندہ ادھر بڑھائیں گے ایک پندہ ادھر بڑھائیں گے تو ہمارے پھر ادھر بڑھائیں گے ایک ادھر بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اتنا بنانی ہے آپ نے بھی یہ 6 سلائیاں بنانی ہے سیدھی سیدھی اس کے بعد وہی ڈیزائن بنانا ہے پھر 6 سلائی پھر وہی جاتے ہیں ایسے آپ بناتے ہوئے اپنی جو لیگنگ ہے اس کی لیندھ دیکھ لیجیے آپ کا بچے کی ٹانگ کتنی لنبی ہے اسی حساب سے آپ بنانی ہے جتنی ہم بنائیں گے یہ 1 جیر بچے کی ہے اگر آپ نے چھوٹی بنانی ہے تھوڑی چھوٹی رکھ لینا اگر آپ نے بڑی بنانی ہے پندے بڑے رکھ تھوڑی لیندھ جاتا رکھ لینے ٹھیک ہے تو آگے ہم اس کی جو بنائیں گے آگے کا portion وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں جی دیکھئے فرینڈ ہمارے چار design ہو گئے ہیں ایک دو تین چار چار design ہے اور ساٹھے چھ چھ جس کی لمبائی ہے ساٹھے چھ اب ہم نے اے ہمارے فندے ہو گئے 52 اے کدر بڑھا اے 52 54 56 58 اور 60 ہمارے total اب جہاں ایک بڑھائیں گے جہاں 60 فندے ہو جائیں گے ان 60 فندوں میں ہم نے اب جہاں سے کاٹ دینی ہے بڑھانے ہے فندے تو ہم جہاں 5 فندے بڑھائیں گے ایک باری باری سلائیاں بھی بنائیں گے اور جو ہمارے یہ 6 سلائیاں 6 سلائی کا ڈیزائن بن چکا ہے جب 6 سلائی کا ڈیزائن بن جائے 60 فندے ہو جائیں تو ہم اس کو دیکھے نیچے کا اور اس کو پھر ہم جب سیدھی سلائیاں بڑھائیں اس ہم جیسے ایک فندہ سیمپل بنائیں گے اور اس کے ساتھ سے جہاں سے جی جو سیدھا فندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ایک فندہ ادھر رکھ لیں گے اور اس کو بڑھا دیں گے ایسے تو ایک فندہ ادھر سے بڑھایا پوری سیدھی سلائی بنائیں گے پوری سیدھی بنائیں گے اور ایک فندہ جہاں پہ بڑھائیں گے تو پہلے پوری سیدھی سلائی بنائیں اب لاسٹ میں آگے سیدھی سلائی کے جہاں پہ بھی ایک فندہ ایسے پیس لاسٹ سے پہلے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو بھول لیں گے تو فندہ بڑھ گیا اور جے دیکھیں بڑھ گیا اب آتے ہیں اس کی رونگ سائیڈ پہ رونگ سٹیچ باقی فندے ہم سیدھے بنائیں گے تو ہم چھے سلائیاں سیدھی سیدھی بنائیں گے اور شے میں ہی فندے ایک ایک فندہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے اُلٹی سائیڈ ہم نے کوئی فندہ نہیں بڑھانا سیمپل بنائی ہے سیدھی سائیڈ میں ہی بڑھانے ہے دیکھیں ہم رونگ سائیڈ اُلٹی سائیڈ سے بڑھ لی ہے ادھر لائن آئی ہے اب ہم جہاں پہ ایک فندہ اور بڑھائیں گے تو ایسے فندہ اتاریں گے پیچھے اور جہاں پہ ایک فندہ اور بڑھائیں گے جہاں سے بڑھائیں گے یہ چیز ہے نا جہاں سے مرچی بڑھائیں ایک فندہ بڑھائیں تو ہم پوری سیتھی سلائی پھر بڑھائیں گے ایسے ٹھیک ہے اب فندے بڑھنے شروع ہو جیں گے ایک فندہ جہاں بڑھائیں گے تو ہم چار فندے ادھر پانچ فندے ادھر سے بڑھائیں گے پانچ فندے ادھر سے باری باری سے تو ہم بڑھا کر آپ کو فندے دکھاتے ہیں پوری سلائی سیتھی بنایے دیکھئے لاسٹ میں ہم پھر یہ والا فندہ لے لیں اور بڑھائیں جیسا آپ کا دل چاہے چاہے ایک فندے کا دو کیجئے ہم نے فندہ بڑھائنا ہے پہلے ایک بڑھائیا اب ایک دو فندے بڑھ گے بڑھائیا تھا اب تیسری بار بڑھائیں گے تو سیدھی سلائی ہے تو پھر چاہی سے ایک فندہ بڑھائیں گے جی ہماری اُلٹی اُلٹی لائنوں میں ہی فندے بڑھ جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑھ رہے ہیں فندے ایسے ہم نے فندوں کو بڑھاتے جانا بڑھائیں شروع کیے تھے تو ہم نے 6 فندے بڑھائیں ہیں ادھر 6 فندے بڑھائیں ہیں ادھر 1 2 3 4 5 6 6 فندے بڑھائیں 6 فندے بڑھائیں ہیں تو ہم آرے تھے 44 اور 8 فندے بڑھائیں 52 54 56 इस میں ہم نے بڑھائے नीचे वाले 52 54 56 58 58 फंदے تھے हमारे उस में 6 फंदے इदर बढ़ा 6 12 फंदے 58 और 12 70 70 70 70 फंदے हो गए है और इसकी जो length है वो भी बढ़गी है नीचे लिए जहां तक हमने फंदे बढ़ाए थे जह देखिए 67 होगी है एक इंच हमने और बुना है बस इतनी length अब हमारी आएगी अब हमने क्या करना है अब हमने 6 फंदे हमने बढ़ाए है ना एक एक करके बाकी फंदे हमने पूरे बुनने है जो हमारा डिजाइन है वो भी हमने बनाना है यह देखिए डिजाइन हमारे 6 फंदे बढ़े तो कहां पे चला गया है ना तो जहां हम अभी तो डिजाइन नहीं डला है आगे अगे अगर जरूर तो बढ़ेगी तो डल देंगे यह देखिए तो कि जे फंदे बढ़े थे 6 6 फंदे ही हम कम कर रहे हैं और एक फंदा हम लास्ट में करेंगे कम एक फंदा फंदा तो ऐसे हम 6 स्लाइओं में फंदे कम कर 6 12 स्लाइओं में कम होगे जे देखिए लास्ट में आगे हैं जहां भी हम 2 का एक करेंगे और एक फंदा सिंपल पूनेगे ऐसे जहां से हमारे फंदे अब 6 फंदे कम होगे और जहां से ڈیزائن بن کر آئے گا ہاں ہم نے سیدھی سلائی بنانی تھی اب کیونکہ ڈیزائن کے ساپ سے جی سلائی سیدھی بنیں گی تو ہم نے جہاں دو کائے کر نہیں کیا لاس تک یہ سیمپل سلائی ہے تو سیمپل سلائی جو جیسے بنتی ہے ڈیزائن ویسا ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اور فندے کم کریں گے جے دیکھئے فرینڈ ہم نے چھے فندے بڑھائے تھے جہاں سے چھے فندے جب ہم نے بڑھائے تو اب ہم نے پانچ فندے کم کیے ہیں ایک فندہ ہم نے رہنے دیا ہے ہمارے ٹوٹل جو گنتی ہے وہ سکسٹی فندے بچے ہیں اب ان سکسٹی فندوں کو ہم جتنا ہمیں آسن چاہیے اور لیند چاہیے مطلب جہاں سے لے کے جتنا آسن چاہیے اتنا بڑھیں گے اور ہماری جے لیگیں کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر وان جیئر بی بی کو پہنائیں گے تو ٹھیک آئے گی کیونکہ بچے کے ٹانگیں تھوڑی بڑھتی ہیں لیند تو بڑھتی ہے ہارتیں تو ایک سال کے بچے کے لیے جو اتنی بہت ہے ڈیزائن کے حساب سے ہم نے بنائی ہے اب آگے ہم نے بلکل پلین بننا ہے جتنے فندے ہمارے ہیں سکسٹی انہی کو بنتے ہوئے ہم ڈیزائن بھی بنائیں گے اور سکسٹی فندے بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو ڈیزائن کو ہمارے جسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا آنا چاہیے کیونکہ ہم آف میں کر کے بتاتے ہیں آپ کو دیکھئے ہم نے آپ کو فولڈ کر کے بتا دیا ہے اتنی اس کی چڑھائی ہے اور آگے بھی اتنی ہی آئے گی تو جہاں سے یہ فندے پڑے ہیں جہاں سے ہماری آسن کی آسنگیل بھائی اب جہاں سے آئے جیسے ہم نے جے بنایا ہے تو ہماری یہ سادے ساتھ آئی تھی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہاں ساتھ سادے چھے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بڑھانے فندے ہاں سادے چھے سے سادے چھے سے فندے بڑھائے اور سات انچ تک فندے بڑھے ہیں اس کے آگے سادے ساتھ سادے ساتھ تک فندے بڑھے ہیں ایک انچ اس کے آگے ہم جہاں سے آسن دیکھیں گے جو ہم نے فندے بڑھائے پھر گھٹائی کی ہے جہاں سے ہم اس کا آسن جتنا ہمیں چاہیے پانچ انچ چار انچ وہ ہم بڑھا کر پھر آپ کو دکھائیں گے ایسے ہی ڈزائن کو ڈالتے جانا ہے آپ نے اور بن کر بہت سندر لگے گی جی ڈی ڈی میٹ بنجھا ایک بات اور جیسے ہم نے جہاں سے ڈزائن سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں ہم نے فندے بڑھائے ہیں تو ہم جہاں پہ بھی آدھا ڈزائن سٹارٹ کر سکتے تھے جہاں پہ ہے نا آدھا ڈزائن سٹارٹ کر دیتے تو بہت اچھا لگتا ہم ہم نے نہیں کیا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جہاں سے ڈزائن سٹارٹ کریں چاہے ہمیں تھوڑا ادھیڑنا پڑے ہم جہاں سے ایک ایک لائن اور بنائیں گے جو کے ڈزائن جب پورے میں ڈڑے گا تو بہت اچھا لگے گا نا آپ تھوڑا سا لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا جہاں تک ہم کھول لیں گے پھر اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے